حیاء ختم ہو جائے تو وفا ختم ہو جاتی ہے حیاء انسان کے اندر اتنی وفا لاتی ہے اتنی وفا لاتی ہے کہ جان بھی وہ اسی کے لیے رکھتا ہے اور مال بھی اسی کے لیے رکھتا ہے حرچ ہے اسی کے لیے رکھتا ہے تو حیاء کا انصر جو نبی کی طبیعت اور مزاج میں تھا وہ سیدنا عثمان غنی کی حکومت میں غالب چونکہ قرآن نے بھی اتشاد فرمایا کہ یہ جو عبادات کا نظام ہم آپ کو دیتے ہیں اس نظام عبادت سے ہوتا کیا ہے ان اللہ یامرکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا سلات نماز کا نماز کس چیز کو کہتے ہیں پوری انسانی انسانی پوری حواس سے ظاہری اور پورے حواس سے باطنی ظاہری حواس باطنی حواس ظاہر اور باطن ان سب کے سب کا پوری طرح فوکس ہو جانا پروردگاری عالم کی ذات کے سامنے اس کو کہتے ہیں سلات کہ جب تو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہو پھر کوئی شے بھی تجھے یاد نہ رہے پھر کوئی چیز بھی تجھے یاد نہ رہے ہر شے بول جائے سوائے اس کی ذات کے ہر چیز بول جائے جب اس کے سامنے کھڑا ہو تو اس قیفیت کا نام کیا ہے نماز اس قیفیت کو کیا کہتے ہیں نماز ایسی نمازیں پڑھنے والوں کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے ان کو پروا تک بھی نہ ایسی نمازوں کے یہی خواہش حسین نے بھی کی تھی کہ مجھے نماز پڑھ لینے دے چونکہ معلوم تھا کہ جب نماز کی قیفیت سجدے میں نماز کی خاص قیفیت سجدہ ہے جب اس میں انسان داخل ہو جاتا ہے تو پروردگارِ عالم کے قدموں پہ اس کا سر ہوتا ہے اللہ کے قدموں پہ اس کا وہ قدم جو اس کی شان کے لائق ہوتے ہیں اس پہ اس کا سر ہوتا ہے اور جس کا سر قدم ہے پروردگارِ عالم کے حضور جکا ہوا ہو قدموں پہ ہو اور جس کا باطن اس کے حسنِ مطلق کا نظارہ کر رہا ہو تو کائنات کی کونسی تکلیف اس کو محسوس ہو سکتی ہے تو نماز اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا نماز کا کیوں نماز کیوں اِنَّ سَلَا تَنْحَانِ الْفَحْشَا اِوَا الْمُنْكَرِ فَحْشَا کہتے ہیں دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات کو اور منکر کہتے ہیں ان سے نتیجے میں پیدا ہونے والے عمل ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عمل کو اِنَّ اللَّهِ يَا مُرُكُمْ اللہ تمہیں فہاشی سے بھی روکتا ہے اور منکر سے بھی روکتا ہے فہشا فہاشی جس طرح ہمارے ٹیلیویین یا اخبارات کے اوپر تصاویر مختلف قسم کی فہاش قسم کی تصاویر انسانی تخیلات کو پہلے خراب کر دی تو پروردگارِ عالم سیدنا عثمانِ زینورین کا آپ کو اندر پروردگارِ عالم نے حیاء کی وہ کمال عطا کر رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے آپ کے ران مبارک سے سیدنا فاروقِ عاظم بھی ہیں عثمانِ زینورین حضرتِ عبو بکر بھی ہیں تو آپ اس قفیت میں ہیں ساتھ یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے ذرا سا چادر ہٹی ہوئی تھی گھٹنے سے ذرا سا چادر تانگوں سے اوپر تھے آپ اندازہ لگائیے ذرا سا یعنی جو سطرِ عورت ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک وہ نہیں ذرا سا پندلی سے سمجھ لیں یا ٹکھنے سے ذرا اوپر تبے تکلف حضور سیدنا ووکر صدیق کے ساتھ اور سیدنا فاروقِ عاظم کے پاس یوں ہی تشریف فرماتا ہے عثمانِ زینورین تشریف لائے تو سیدنا آقائد ہو جہاں جنابِ محمدِ مصطفیٰ نے فیل فور اپنی چادر درست کر لیا سوال ہوا تو ارشاد فرمایا جس سے فرشتے ہیاء کرتے ہیں میں بھی اس سے ہیاء کرتا میں نے پچھلے جمعہ پہ ارز کر دیا تھا کہ رسول عظیم قائد اپنی لیڈرشپ تیار کر رہا ہے اپنی قیادت تیار کر رہا ہے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی اس کی روح کی گہرائی میں اتار رہا ہے تاکہ یہ ایک گلدستہ جو عظیم تر بن جائے حشر تک ہر آنے والا اسی گلدستے سے پھول چنتا رہے اسی سے رانمائی حاصل کرتا رہے تو عثمان زنورین مجسمہ حیاء اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم مجسمہ شجاق اصد اللہ اللہ کا شیر چار چیزیں جمع ہوئی خلافت میں صداقت عدالت شرافت شرم و حیاء اور شجاعت چار چیزیں یہ جمع ہوئی اب توجہ دیجئے یہ جب لیڈر میں یہ چیزیں موجود ہوں گی قائد میں یہ چیزیں موجود ہوگی جب اس کی صداقت کی داک بیٹھی ہوئی ہوگی اور اس کی سچائی کے غلغلے آسمانوں میں ہوں گے اس کی رائے میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے کذب پہ کوئی نظام قائم کیا جا سکتا ہے نہیں ایسا نہیں بالکل نہیں جب عجل سربراہ سیدنا فاروق آزم میں نظام خلافت میں بات کر رہا ہوں اور وہی نظام خلافت جس کو بچانے کے لیے نواسہ رسول نے قربانی دی تھی باقی چیزیں جو ان کے ساتھ ظلم ہوا جو نائنصافیوں ہوئی جو بچے زبا ہوئے جو تمام کر ہوا وہ آپ سنتے رہتے ہیں مگر یہ آپ کے ذہن میں یہ چیز موجود ہونی چاہیے کہ قربانی حسین کا مقصد کیا تھا اور امام حسین اور ان کے بہتر ساتھی کیوں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوگئے استحسان کے سامنے ظلم کے سامنے نائنصافی کے سامنے کس طرح کھڑے ہوگئے اب ذرا توجہ دیجئے صداقت عد شرفت و حیاء اور شجاعت و بہادری یہ چار چیزیں جمع اس خلافت کے اندر تھی خلافت کے اندر سے اس میں سے ایک چیز بھی نکال دی جائے تو نظام خلافت پورا اب میں جو باقی چیزیں آپ کے سامنے از کر رہا تھا یہ چاروں چیزیں مجسم شکل میں آپ نے دیکھی خلفائے راشدین میں مجسم شکل میں خلفائے راشدین میں یہ ساری چیزیں دیکھی توجہ دیجئے عدل فاروقی بھی آپ نے دیکھا اور اتنا دیکھا کہ کوئی حسار حالانکہ کیسر و کسرا کی اس وقت کی سلطنتیں اور سازشیں کسی طرح کی آج کی استحصالی حکومتوں سے اور استحصالی حکمرانوں سے کام نہ تھی موسیقی